اوہم شنطی آسکی ملڈی کا ٹائٹل ہے بھکتوں کو سرو پرابطی کرانے کا آدھار ہے اچھا ماترم عویتیا کی عزت تھی جب بھگوان دھرتی پر آئے تو انہوں نے ہمیں بہت ساری اسمرتیاں دلائیں انہوں نے یاد دلائیا کہ ہمارا اسٹیٹس کیا ہے ہم کیا تھے اور ابھی ہمارا کرتاوی کیا ہے ہماری جمعیداریاں کیا ہیں اور انہوں نے ہمیں یاد دلائیا کہ یہ کونسا سمیں چل رہے ہیں اور اس سمیں میں بھی اب کونسا سمیں چل رہے ہیں انہوں نے اپنے پارٹ کی سمجھ بھی ہمیں دی اور ہمارے پارٹ کا کیسمرتی بار 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 ہمیں یاد دلائی کیونکہ 63 جنب کے سنسکارتیں بھولنے کے بھی اور سیوکار نہ کرنے کے بھی کیونکہ بابا نے جو ہمیں یاد دلایا وہ ایک طرح سے تو دیکھا جائے آتما اتنا جلی ایکسیپٹ نہیں کر پائی گی اسے یقین نہیں ہوگا کہ اتنا اونچہ اسٹیٹس ہمارا ہو سکتا ہے تو آز بابا نے ایسے ہی جمعیداریوں کی بات ہمارے اسٹیٹس کی یاد ہمیں دلائی ہے اور آز ہم اس بات سے شروع کرتے ہیں بابا نے کہا جب تک ماسٹر بیز روپ نہیں بنتے تو بیز کے بینا پتوں کو کچھ پرابطی نہیں ہو سکتی انیک بھکت آتما روپی پتے جو سوکھ گئے ہیں مرجہ گئے ہیں ان کو پھر سے اپنے بیز روپ استثی دورا شکتیوں کا دان دوں تو ہم آتمایں بیز روپ باب کے ساتھ بیز روپ ہیں اور جتنی بھی بھکت آتمایں دنیا میں ہیں جو آتمایں سوکھ گئے ہیں پتے سوکھ گئے ہیں اور مرجہ گئے ہیں ان کو ہمیں شکتیوں کا دان دینا ہے کیسے دینا ہے بیز روپ استثی دورا اور بابا نے کہا کہ اچھا ماترم آویدھیا اردھات سمپورن شکتشالی بیز روپ استثی کیونکہ جیسے ہی کوئی اچھا اتپن ہوتی ہے تو سنکلپوں کا ورچ یعنی جال اتپن ہو جاتا ہے تو سنکلپوں کا جال تب ہٹے گا جب ساری اچھایں سما جائیں گی بیز روپ اوستثہ میں تو یہ یوک کی سروس ریسٹ استثیوں میں سے ایک ہے تو کئی بھائی بین جن کا کافی سمیسے اب بھیاس ہے انہوں نے کافی اچھے سے اس کا اب بھیاس کیا بھی ہے لیکن کافی نئے نئے بچے بھی بابا کے ہیں جنہوں نے یہ پہلی باری شاید سن رہے ہوں گے تو ان باتوں کو ہمیں سمجھنا ہے اور ان کا اب بھیاس کرنا شروع کرنا ہے تو مرلی زیادہ بڑی نہیں ہے چھوٹی ہے لیکن ہم دھیرے دھیرے آرام سے دھیان سے پڑیں گے اور کوشش کریں گے کہ مرلی کو پڑھتے سمیں بھی ہم یوگ یوگ تھوکے پڑھیں تاکہ ہمارا یہ سمیں یوگ میں ہی جائے تو مکھے مکھے بائنٹس کیا ہے وہ ہم بات میں دیکھیں گے پہلے ہم مرلی ریوائز کر لیتے تو بابا نے اس میں کافی سارے پرشن پوچھے ہیں قریب ایٹین کوشنز پوچھے ہیں پہلا پرشن ہے بابا کا اپنے کو ہائیسٹ آثورٹی سمجھتے ہو تو یہ کافی ایمپورٹنٹ بات ہے کہ بابا مرلی کو پرشن سے ہی شروع کر رہے ہیں بابا ہم سے کہہ بھی سکتے تھے ڈاریکٹ آ کے لیکن بابا نے پوچھا ہے تو کیوں پوچھا ہے تاکہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کیا ہم اپنے آپ کو ہائیسٹ آثورٹی سمجھتے ہیں اپنے پیورٹی کی پرسنیلیٹی کو جانتے ہو اپنے اویناشی پروپرٹی کو باپ دوارہ پرابت کر سمپن انبھاو کرتے ہو کیا وشیستہ ہے یہ پروپرٹی اویناشی ہے کوئی اسے چورا نہیں سکتا لوٹ نہیں سکتا آگ جلانی سکتی پانی بھگو نہیں سکتا سمیے کے ساتھ بھی یہ ڈکے نہیں ہوگی ڈیویویشن بھی اس کا نہیں ہوگا تو اس پرابتی کی آدھار پر سمپن انبھاو کرتے ہو پھر بابا نے کونٹراسٹ کیا کہ اس پرانی دنیا میں علپ کال کے حد کی پڑائی اور حد کے پوزیشن کی آثورٹی سمجھتے ہیں کوئی سپوز باہر سے پڑ کر آئے گا اوکسفورڈ کیمبرز سے تو لوگ ان کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ بہت اچھے کالیس یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے ہیں یا پھر کوئی بس سمپن فیملی سے بلانگ کرے گا تو لوگ کہیں گے کہ تو ایسے بھنے بھنے پرکار سے لوگوں کی سٹیٹس ہوتے ہیں لیکن سارے وہ علپ کال کے ہیں ٹیمپرری ہیں تو بابا نے کہا کہ ان کے آگے آپ سبی کی آلمائیٹی آثورٹی بے حد کی ہے اور عوی ناشی ہے تو اس کی دو کالیفیکیشن کی ہیں بے حد کی ہے اور عوی ناشی ہے ایسی آثورٹی میں صدہ رہتے ہوئے ہر کرم کرتے ہو باپ دادا ہر بچے کو بے حد کا مالک بناتا ہے بے حد کا مالک بناتا ہے بے حد کے مالک پن میں بے حد کی خوشی رہتی ہے یہ لائن ہمیں دھیان رکھنا ہے بے حد کے مالک پن میں بے حد کی خوشی رہتی ہے تو ایسی استیتھیوں میں ہمیں اپنے آپ کو استیت کرتے جانا ہے ایسی باتوں کو ہمیں نوٹ کر کے رکھنا ہے اور دن بھر میں اپنے آپ کو بار بار اسمرتی دلانی ہے تو اپنا ہم اس طرح کا کوئی سورو بھی یاد رکھ سکتے ہیں تاکہ ہمیں ایزی لی یاد رہے تو وشو کے جو مالک ہیں بے حد کی مالک ہیں ان کو بے حد کی خوشی رہتی ہے کیونکہ ان کی پراپارٹی اویناشی ہے اور بے حد کی ہے تو اپنے خوشی کے خزانے کو جانتے ہو باپ بچوں کے بھاگے کی ریکھائیں دیکھتے ہوئے ہرشت ہوتے ہیں اس رسٹ بھاگے بنانے والے کوٹوں میں کوئی آتما ہے باپ بچوں کو دیکھ زیادہ روپ میں گائے جاتے ہیں ہر کرم چریتر کی روپ میں گائے جاتے ہیں ہر چریتر کی ابھی تک بھی پوجہ ہوتی رہتی ہے ابھی تک بھی بھکت لوگ آپ درشن یا مرتیوں کا ایک سکنڈ درشن کرنے کے لیے تڑف رہے ہیں تو ایسے بھکتوں کی تڑف انبھاو کرتے ہو بھکتوں کو پرسند کرنے کے لیے دل میں رہم اور کلیار کی شبھاونا اوٹھپن ہوتی ہے بھکتوں کو پرسند کرنے کا سادھن کونسا ہے اس کو جانتے ہو بھکتوں کو آپ دیوتاؤں دوارہ کیا پرابت ہونے کی اچھا ہے اس کو جانتے ہو تو بھکتوں کی سرپرابتی کرنے کا آدھار بھکتوں کی بھاونہ ہے بھکتوں کو سرپرابتی کرانے کا آدھار آپ کی اچھا ماترم عویدیا کی استثی ہے یہ کافی ڈیپ پوائنٹ ہے ہماری جب تک اچھا ماترم عویدیا استثی نہیں ہے تب تک ہم ان کو پرابتیاں نہیں کرا سکتے تو جب سویم اچھا ماترم عویدیا ہو جاتے ہو تب ہی انے آتماؤں کی سروچھیں پور کر سکتے ہو اور بابا نے اس استثی کو بیز روپ استثی کے سنگ کمپیر کیا ہے یا اس کے سمان ہی بتایا ہے اور یہ ہمیں یاد رکھنا یہ ہے کہ ہم پوروز آتمائے ہیں اس کلپ ورچ کے جڑ میں ہیں اور تنے میں ہیں اسی لئے جب تک ماسٹر بیز روپ نہیں بنتے بیز کے بینا پتوں کو کچھ پرابتی نہیں ہو سکتی انیک بھگت آتمائے روپی پتے جو سوک گئے ہیں مرجہ گئے ہیں ان کو پھر سے اپنے بیز روپ استثی دوارہ شکتیوں کا دان دو یہ ہمارے بہت مکھ یوگ کی ابھیاس میں سے ایک ہے ایسی باتوں کو بلکل ہمیں یاد رکھنا ہے اور ابھیاس بڑھاتے جانا ہے جیسے جڑ چتروں کے درشن پر بھگتوں کی لائن لگ جاتی ہے ویسے آپ کو چیتنے میں بھی اپنے بھگتوں کی لائن یا کیوں انبو ہوتی ہے کیا ابھی تک بھی بھگتوں کی پکارکے کی سننا اچھا لگتا ہے تو باپ دادا جب ویشو کا سیار کرتے ہیں تو بھگتوں کا بھٹکنا پکارنا دیکھتے اور سنتے ہیں تو ترس آتا ہے آپ کہیں گے کہ باپ دادا ہی ساچھت کر کرا دے اور بھگتوں کی اچھا پوری کر دے ایسے سوچتے ہو لیکن راما میں نام بچوں کا کام باپ کا ہے تو بچوں کو نمت بننا ہی پڑتا ہے تو بابا نے دیکھا کہ بھگت بھٹک رہے ہیں پکار رہے ہیں تو کیا ہمیں یہ سننے میں آتا ہے ویشو کے مالک بچے بنیں گے یا باپ بنے گا پرزہ آپ کی بنے گی یا باپ کی بنے گی تو جو پوچھ ہوتے ہیں ان کی پرزہ بنتی ہے ان کے ہی پھر بعد میں بھگت بنتے ہیں تو اپنی پرزہ کو یا اپنے بھگتوں کو اب بھی نمت بن شانتی اور شکتی کا وردان دو تو جو پرزہ ہیں یا جو بھگت ہیں ان کو کیا کرنا ہے شانتی اور شکتی کا وردان دینا ہے جیسے باپ بچوں کے آگے پرتحچ ہوئے ویسے اب آپ اس دیو بھی اپنے بھگتوں کے آگے پرتحچ ہو دیوتا و دیوی ارثہ دینے والے تو ویداتا کے بچے ویداتا بنو تو بابا نے کیونکہ ہمیں یہ جمع داری کا احساس دلایا ہے اس لئے بابا نے پھر کہا کہ اپنے لائٹ کا کراؤن دکھائی دیتا ہے رتن جڑے تاز اس لائٹ کے تاز کے آگے کوئی بڑی بات نہیں لگے گی جتنا جتنا سنکلپ بول اور کرم میں پیورٹی کو دھرن کرتے جاتے ہیں اتنا یا لائٹ کا کراؤن اسپسٹ ہوتا جاتا ہے باپ دادا بھی سبھی بچوں کے نمبر وار کراؤن دیکھتے ہیں جیسے بھوش میں راج کے تاز بھی نمبر وار ہوں گے ویسے یہاں بھی نمبر وار ہے تو اپنا نمبر جانتے ہو چھوٹا تاز ہے یا بڑا تاز تاز ہے تو سبھی کے اوپر ایک کمل کی بات یہ ہے کہ جتنا بھی برامر بچوں کا گائن ہیں اور جو نمبر ون آتما کا گائن ہیں وہ ساری ہی آتماوں کا گائن ہیں لیکن نمبر وار ہے ایسی کوئی وشستہ نہیں ہے جو لاسٹ بچے میں بھی نہ ہو لیکن وہ نمبر وار ہے تو جب سے باپ کے بچے بنے پاویترتہ کی پرتیگیا کی تو ریٹرن میں تاز پر آپ تو ہو ہی جاتا ہے یہ شبد امپورڈنٹ ہے پاویترتہ کی پرتیگیا کی یہ نہیں کہا کہ اوکے لیٹرس ٹرائی دیکھتے ہیں ٹرائل کرتے ہیں نہیں پرتیگیا کی تو سنایا تھا نا آلمائٹی اتھارٹی کے بچے بننے سے ارثات الوکیک جنم ہوتے ہی تاز تخت اور تلک ٹریپل ٹی جنم صددکار کی روپ میں پرابت ہوتا ہے تو کونسا تاز ملا ہے کونسا تخت ملا ہے اور کونسا تلک ملا ہے تو ایسے اپنے بھاگے کے چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھتے ہو اگر صدہ اپنے بھاگے اور بھاگے ویداتا کے گھڑ گاتے رہو تو صدہ گھڑ سمپن بن ہی جائیں گے تو گھڑ سمپن بننے کا کیا طریقہ ہے اپنے بھاگے کے گیت گانا ہے گھڑ گانا ہے اور بھاگے ویداتا کے گھڑ گانا ہے اپنی کمجوریوں کے گھڑ نہیں گاؤ بھاگے کے گھڑ گاتے رہو پرشن سے پار ہو پرسند چتر رہو جب تک خود کے پرتی کوئی نہ کوئی پرشن ہے کیسے کریں کیا کریں تب تک دوسروں کو پرسند نہیں کر سکیں گے سمجھا تو ابھی اپنا نہیں سوچو بھابتوں کا زیادہ سوچو اس چتر کو دیکھنے سے بابا کی مڑلے کی کچھ باتیں یاد آ رہی ہیں آپ کو بھی یاد آئی ہوں گی چاہید بابا نے بھی تین چڑھ دن پہلے ہی کہا تھا کہ اگر آپ دیوی دیوتاؤں کے چتر دیکھو جو مندروں میں ہیں تو ان کے نیان استھیر ہیں ایک آگر ہیں ان کا جو وردانی ہست ہے وہ بھی استھیر ہیں ایک آگر ہیں ان کا پورا جو بھاو ہے وہ ایک آگر ہیں یعنی ان کے سنکلپ شان تھے تو بابا نے اس پہ مڑلی چلائی تھی تو انتر مکتا میں جا کے ایک آگر ہے چتہ ہو کر جو بابا نے کہا سوچم لیلاؤں کا انبھاو کریں گے اس والی مڑلی میں یہ بات تھی تو اس کو ہمیں یاد رکھنا ہے ہمارا ہی یاد گار ہے تو اب تک لینا نہیں سوچو لیکن دینا سوچو کوئی بھی اچھائیں اپنے پرتی نہ رکھو لیکن انے آتموں کی اچھائیں پورا کرنے کا سوچو تو سویم سوتہ ہی سمپن بن جائیں گے ایک مڑلی اور یاد آ رہی ہے بابا نے کہا تھا کہ جیسے جیسے سمپورن تک نزدیک آتے جائیں گے اس کی نشانی یہ ہے کہ اپنے پرتی سمیں نہیں لگانا پڑے گا اپنے پرتی سمیں نہیں دیں گے نہ ہی تو اپنے سنسکاروں کی رستہ کسی میں نہ ہی تو اپنے سروائیول میں جیادہ سمیں دینا پڑے گا سارا سمیں وشو سیوہ میں جائیں جیسے جیسے یہ ہوتا جائے گا تو سمجھنا ہے کہ سمپورن تک نزدیک آ رہے ہیں جیسے برمہ بابا کا ایکزمپل ان کا سارا سمیں وشو سیوہ میں لگ گیا تو پھر بابا نے کیا کہا گے ایسے ساکچات باپ سمان سدا ساکچات کار مورت سرو آتماؤں کی کامناوں کو سمپند کرنے والے سدا ہائیست آتھارٹی کی استثی میں استثیت پیورٹی کے پرسنیلٹی میں رہنے والے سدا اپنے بھاگے کے گھڑگان کرنے والے داتا کے سمان سدا دینے والے مہادانی سرو وردانوں سے سمپن وردانی ایسے مہان آتماؤں کو باپ دادا کا یاد پیار اور نمستے ہم بچوں کا بابا کو دھنیواد اور نمستے اب ہم کچھ بات روائز کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے بابا نے یاد دلایا کہ آپ ہائیست آتھارٹی ہو سو ڈو وی ریالی ایکسیپٹ اٹ انڈ ڈو وی ریالیز اٹ انڈ بابا نے پھر کمپیریزن کیا کہ حد کی پڑائی اور حد کی پوزیشن کی آتھارٹی لوگ دنیا میں کتنا مانتے ہیں لوگ اپنی ڈگریز کی نشے میں اتنا رہتے ہیں کہ اس کو آگے پیچھے لکھتے ہیں تو بابا نے کہا لیکن آپ کی جو آتھارٹی ہے وہ بے حد کی ہے اور آوے نشی ہے اور بے حد کی مالک ہیں تو بے حد کی خوشی رہنی چاہیے پھر بابا نے پوچھا کہ باپ زیادہ ہرشت ہیں آپ کو دیکھ کے یا آپ زیادہ ہرشت ہو باپ کو دیکھ کے پھر بابا نے کہا کہ باپ دادا جب سیر پہ نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بھکت پکار رہے ہیں چلا رہے ہیں تو کیا آپ کو سننے میں آتا ہے پھر بھکتوں کی اچھاوں کو پوری کرنے کا سادھن ہے ہماری اچھا ماترمہ ویدیا کی استثی اور ہمیں کیا سین ویزولائز کرنا ہے کہ سرسٹی کے جو سارے پتے ہیں سوک گئے ہیں ساری آتمائیں مرجہ گئے ہیں تو ان کو ہمیں اپنی بیز روپ استثی دورا شکتیاں کا دان دینا ہے تو یہ بہت مکھیا بھیا سیاست کی مڑلی سے اس کے بعد بابا نے کہا کہ آپ کو جنم سے ددکار کی روپ میں تاز تھک تھو تلک ملا ہی ہے پھر بابا نے کہا کہ اب اپنا نہیں سوچو اپنے پرتی سمیں نہیں لگاؤ دینے کے بارے میں سوچو شانتی اور شکتی کا وردان دو تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں بڑھائی سوچ موتی جا رہی ہے گہری ہوتی جا رہی ہے اس لئے ہمیں اپنے سمیں کو اس میں بڑھانا ہے اسٹڈی میں بھی بڑھانا ہے اور سیلنس میں بھی بڑھانا ہے یوگ میں بھی بڑھانا ہے تو اسی صوروپ میں استحت ہوتے ہوئے بیز روپ استحتی میں استحت ہوکے داتاپن کی سٹیز پر استحت ہوکے ساری سرسٹی کی آتماؤں کو شانتی اور شکتی کا دان دینے کا بھیاز کریں گے دو منٹ فرنس کو کمپلیٹ کریں گے اوم شانتی موسیقی 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 موسیقی